الحمدل اہلہی والسلاتو علی اہلہا اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی اللہینا یبلغونا رسالات اللہ ویخشونہو ولا یخشونہ احداً الا اللہ وکفا باللہ حسیبہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے فرمان کی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کے دن میں خوف خدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں اور اللہ ہی سب کے لیے کافی و وافی ہے حضرات علماء کرام ذاکرین اعظام آپ کی تشریف آوری آہلاً وساہلاً ومرہباً ذاکرین بھی تبلیغ کرتے ہیں علماء کرام بھی تبلیغ کرتے ہیں فرامینِ الٰہی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن ذاکرین کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جب علماء نہ ہونے کے برابر تھے تو اس وقت ذاکرین ہی ہر جگہ جا کے لوگوں کو بتاتے تھے اللہ کون ہے امام حسن کون ہے امام حسین کون ہے امیر المومنین کون ہے اور اس قدر خلوص تھا کہ بعض اوقات دعوت کے بغیر کسی پیڑ میں چلے جاتے گوہ میں چلے جاتے کہتے ہم ذاکر ہیں اور گھڑا لے لیتے خوشک اس کے پچھلی طرف اس طرح ہاتھ مار کے دوڑے سراتے تھے ان کو اور اوباد میں مجلس منحقد ہوتی تھی اور کبھی توقع نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کچھ دیا جائے گا یا نہیں لیزہ ان کی خدمات بھی کافی وسیع ہیں اب علماء ماشاءاللہ کافی ہو گئے ہیں ذاکرین بھی کافی ہو گئے ہیں تو تبلیغ جو ہے وہ یہی لوگ جہاں وہ کر رہے ہیں جو کام وحدت و اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے آج دیکھیں تھوڑے سے لوگوں کو دو ڈھائی ہزار لوگوں کو بلائے گیا تھا دعوت دی گئی تھی جو علماء آئیں ذاکرین آئیں لیکن چونکہ سب اکٹھے تھے آپ تو بزرگ علماء کے قول پر آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا گرمی بھی بہت زیادہ ہے ہر وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ یہ کرو وہ کرو پھر بھی بہت بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ بھی اور ہمارے لیڈر سہبان بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں حضرات محترم یہ اسلام شروع سے ہے آدم کے زمانے میں شریعت نہیں تھی نوح کے زمانے میں شریعت بنی حضرت ابراہیم کے زمانے میں مسلمان کا باقیدہ نام آیا اور حضرت ابراہیم ہی وہ تھے جن کے زمانے میں انہیں کہا گیا تھا انی جاعلوکا لننا سے اماما ہم میں آپ کو اللہ نے فرمایا ہم آپ کو لوگوں کے لئے امام بنا رہے ہیں تو نبوت کا سسلہ بھی چڑھ رہا تھا رسالت کا سسلہ بھی چڑھ رہا تھا پھر امامت کے سسلہ میں خاموشی ہو گئی حضرت اسبعیل نبی بنے آخر رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امامت کا سسلہ شروع کیا ہے جس کے پہلے امام مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے اور آخر میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج ہو شریف تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا جو حکم تھا اس کے مطابق امامت کا سسلہ چلتا لیکن رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا اٹھ سٹھ دنوں میں اگر اٹھائی سفر کو حضور کی وفات ہو تو اٹھ سٹھ دنوں میں یعنی ستر کے قریب دنوں میں اس قدر تبدیلی یہ آئی کہ امامت کا نام کسی نے نہیں لیا اور مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک خاندان نبوت کے ماننے والے اہل بیت کے ماننے والے دوسرے باقی مسلمان ہوا کیا فرق ان کے درمیان کہ اہل بیت نبوت کے ماننے والے رسول آزم کے غسل قفن دفن میں مشہور رہے اور دوسرے لوگوں نے اپنی حکومت قیم کر لی دوسرے لوگوں نے اپنی حکومت قیم کر لی تو یہ تفریق رسول آزم کی موجودگی میں ہی ان کے آکام کو نہ مان کر ان کے غسل قفن دفن میں شریک نہ ہو کر سیاسی طور پر اپنی حکومت قیم کرنے سے یہ تفریق ہو گئی تھی تو ایک طرف ہے امامت کا سلسلہ ہے جو اللہ کی طرف سے معین شدہ ہے جس کا اعلان رسول آزم نے غدیر خمے کیا اور پھر اعلان کرنے کے چھے دن بعد اس کا مظاہرہ مباحلہ میں ہوا کہ ایک طرف ستر سے زیادہ مسیحی ہیں دوسری طرف سے صرف پہنٹن پاک صرف پہنٹن پاک کسی اور مسلمان کو شامل نہیں کیا گیا تو کسی اور مسلمان کو شامل نہ کر کے مدینہ کی عورتوں مدینہ کے بچوں مدینہ کے جوانوں مدینہ کے بڑھوں تمام میں یہ کہہ دیا گیا کہ یاد رکھو یاد رکھو میرے بعد اسلام کی نمائندگی یہی پانچ کریں گے اس کے علاوہ کوئی نے اس وقت دل آپ کے سامنے آیا ہے جس سے ہر مسلمان دکھی ہے اہل سنت کے بیان بھی آ رہے ہیں وہ بھی دکھی ہیں اس کو پسند نہیں کرتے شیعوں کا بچہ بچہ کوئی اس بل کو پسند نہیں کرتا لیکن اس وقت حکومت تو ختم ہو چکی ہے اب نگران حکومت ہے اس نے تو صرف الیکشن کرانا ہے باقی کام نہیں کرنے تو میں اس وقت مخاطب ہو رہا ہوں آرمی چیف صاحب کو جن کا اسم گرامی ہمیں بتایا گیا ہے سید آسم منیر ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سید صاحب آپ تو ایک سید ہیں ہیں بھی امام علی نکھی کی اولاد سے دوسرا آپ نے کچھ لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اہل سنت ہوں لیکن محبے اہل بیت ہوں فرق نہیں پڑتا اہل سنت بے شک ہو جائے لیکن محبے اہل بیت ضرور ہونا چاہیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں دیکھو آپ ہیں آرمی چیف آپ ہیں سبح سالار آپ ہیں فوج کے سربراہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد آزم محمد علی جناہ نے پاکستان بنایا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنا کر پاکستان کا تحفظ کیا آج پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھنا فوج کا کام ہے فوج یہ کام کر رہی ہے کئی سالوں سے کر رہی ہے لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وطن عزیز پاکستان سن بیاسی تک معمول کے مطابق رہا کبھی محرم میں شیعہ سنی لڑائی ہو جاتی تھی لیکن اس کے بعد فسادی تنظیمیں قائم ہوئی انہوں نے اہل بیت کے ماننے وادوں کو شہید کرنا شروع کیا جس میں ذاکر بھی تھے علماء بھی تھے انجینئر بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے وہ ازادار بھی تھے کہ ایک ازادار پورے ڈوین کو کنٹول کرتا تھا تو ان کو ماننا شروع کیا ہزاروں کی تعداد میں ان کو قتل کر دیا گیا رحمان ملک بحضیت وزیر داخلہ جامع المنتظر کے پچاس سالہ جشن میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اتنے ہزار قتل ہو گئے لیکن آپ نے کسی ایک کو سزا نہیں دی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں پہلے جو خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کر رہے تھے اب وہ پولیس کو بھی مار رہے ہیں رینجلز کو بھی مار رہے ہیں فوج پر بھی حملہ کر رہے ہیں فوجی مراکت پر بھی فوجی ڈپو پر بھی حملہ کر رہے ہیں بعد میں یہ سب کچھ ہوا تو اس نے اور میں نے کہا یہ در حقیقت رد عمل ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر یہ سسنہ چل گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کھل گئے ہیں تو اس نے باقیدہ اقرار کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی میں کہتا ہوں سپس آلار صاحب آج پھر اسی بیاسی سے لے کر دو ہزار تین تک کا جو زمانہ تھا یہ بل اس کو زندہ کرنے کی کوشش ہے تو آپ اس طرف متوجہ ہیں یا نہیں اور پھر آج آپ سپس آلار ہیں کسی زمانہ میں کائنات کے سپس آلار رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کے سامنے جنگ جو کمانڈر انچیف جن کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب ہیں کبھی ان کو لا فتہ اللہ علی کا تمغہ ملا کبھی ضربت علی یوم الخندہ کے افضل من عبادت سکرین کا تمغہ ملا کبھی یہ کہا گیا کہ میں کل ایسے کو جھنڈہ دوں گا جو کررار بھی ہوگا فرار نہیں ہوگا تو گویا کہ ہر جنگ میں ہر معاملہ میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کون ہوتے تھے علی علی کی جب ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی رسول اللہ ان کو وصول کرنے کے لئے گئے وہاں گئے پیار کیا ان کے ساتھ بات چیت کی علی نے قرآن سنایا رسول اللہ کو پھر علی کی خود تربیت کی دس بارہ سال کے تھے کہ نبوت کا سسلہ ہوا دعوت زلعشیرہ میں بھی چالیس قریشی تھے کسی نے ہاں نہیں کی حضرت نے فرمایا تھا جو میری مدد کرے گا مباغلت کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا خلیفہ ہوگا فقط علی تھے جو تین دفعہ اٹھے تھے اور بستر رسول پر جب سونا تھا اس وقت بھی علی تھے جس وقت رسول اللہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے ہیں تو علی کی انتظار کی ہے وہ آئے ہیں تو مدینہ میں داخل ہوئے ہیں اس وقت مباخات ہوئی تو علی کے بارے میں کہا گیا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ کبھی کہا اے علی میرا اور تیرے نور ایک ہے کبھی کہا علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے کبھی کہا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تو گویا میرا کہنے کے مقصد یہ ہے اسے پر ساہد صاحب آپ حافظ قرآن ہیں سورہ احزاب میں آیت تطہیر دیکھیں ان میں جو لوگ موجود ہیں پنٹن پاک وہ ہیں معصوم قسمت کے آلہ دردے پر فائز ہیں اور جب غدیر خم میں اعلان کیا گیا تھا تو مولا کائنات کی حکومت کا اعلان کیا گیا تھا مباحلہ میں پنٹن پاک کو ظاہر کیا گیا تو تبدیلی دوسری طرف سے آئی ہے اب جو لوگ تبدیلی لائے ہیں وہ اپنا تحفظ چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ہر بات اہل بیت کی ماننے کیلئے تیار ہیں چونکہ وہ ہے معصوم آپ کے جو بڑے ہیں کیا وہ معصوم ہیں کیا آپ ان کی عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ پہلے کافر نہیں تھے کیا انہوں نے کافر میں زیادہ زمانہ نہیں گزارا جب وہ گزار چکے ہیں تو کیا وہ اہل بیت کے اہل بیت کے بالکل مقابل آ سکتے ہیں ایک ایک دو باتیں صرف ہیں دیکھیں اللہ تحفظ محترم آپ لوگ ڈراز ہو جائیں گے کیونکہ ایسی باتیں آپ سننے کے جائے عام طور پر کہی نہیں ہے کیا کہ حضرت ابو بکر صاحب نرم دل آدمی تھے ایک بات دوسری یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کا فائدہ ہو توجہ ہے آپ کی ہر مسلمان کا فائدہ ہو جس جس نے خاک کسی مسلمان عورت نے یا مسلمان مرد جوان نے بوڑے میں اگر اس نے آ کر کہا ہے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو یہ چیز دھوگا وہ اتنے نرم دل تھے ہر کسی کو انہوں نے چیز دے دی کسی سے کوئی گواہ طلب نہیں کیا کسی سے نہیں کہا کوئی اور آدمی سن رہا تھا یا نہیں لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ جب رسول عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخترنے کے اختر افسوس یہ ہے آسن بنیر صاحب جب آپ کی جدہ ماجدہ آپ علی و فاطمہ کی اولاد سے ہیں وہ جس وقت گئی ہے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں ورانست کا ذکر کیا ہے تقریر کیا ہے خطبہ دیا ہے مسلمانوں کے سر نیچے تھے لیکن فقط ایک شخصیت ہے جس کی بات کو نہیں مانا گیا ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ رسول عاظم جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے رسول عاظم جس کے ہاتھ چونتے تھے سفر پہ جانے چاہتے تو آخر میں فاطمہ کے گھر واپس آتے تو پہلے فاطمہ کے گھر اس بی بی کو جس کی آیت تطہیر ہے آیہ مبالہ ہے اس بی بی کی کال کی تصدیق نہ کی جائے یہ ہمیں دکھ ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جس نے فاطمہ زہرہ کی بات کو نہیں مانا تصدیق نہیں کی اس کی محبت دل میں ہم پہلا نہیں کر سکتے میں پوچھتا ہوں آرمی چیف صاحب اس وقت آپ سب کچھ ہیں نگران حکومت ہے آپ قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں قرآن پڑے ہوئے ہیں آیہ ولایت دیکھیں آیہ بلک دیکھیں کہ اللہ کا رسول کیا چاہتا تھا اللہ کیا چاہتا تھا اور بعد میں ہوا کیا ہے میں تفصیل زیادہ ذکر نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ حقائق جو بھی بیان کرے گا اس کے لئے عمر قید ہے لاکر بیان کرے گا کہ یہ حقیقت ہے اس کے لئے عمر قید عالم دین بیان کرے گا اس کے لئے عمر قید کوئی مومن بیان کرے گا اس کے لئے عمر قید اے آرمی چیف صاحب آپ یاد رکھیں یہ قوم وہ ہے جو ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہے اے اہل بیت محمد ہم کربلا میں ہوتے اپنی جان قربان کرتے اگر اہل بیت کی تعریف میں جان چلی جاتی ہے تو یہ خاندان اہل بیت کے ماننے والے اس کی پڑھانی کرے گے آخری دو کلمیں آخری دو کلمیں ایک کلمہ یہ ہے جنر سید آسن منیر صاحب جن جماعتوں کو آپ نے داشتگرد قرار دے کر ختم کیا تھا کبھی ضربِ عظم کے عنوان سے کبھی رد الفساد کے عنوان سے آپ بھی ان کی بیخکنی آپ کر رہے ہیں ان کے نظریہ کو آپ لے کر بل میں ملا رہے ہیں وہ داشتگرد ہیں ان کا نظریہ ٹھیک ہے غور کرو غور کرو سوچو جنرل صاحب آپ نے بھی قبر میں جانا ہے وہاں سوال جواب ہوگا کہ آیا اہل عبیت کی محبت اور قرآن کی عزت آپ کے دل میں تھی یا نہیں آپ حافظِ قرآن ہے جن کو داشتگرد قرار دیا انہی کے نظرے کو اور میں یہ آپ نے طرف سے نہیں کہہ رہا آپ کا وزیر مذہبی امور نے کہا تھا آج فلان کی روح خوش ہوگی آج فلان خوش ہوگا سب ان کا نام لیا تھا آپ سے پہلے جنرل گزرے ہیں ایک کے نام تھا جنرل زیاء الحق جس وقت بش آیا ہے نیب صدر بش اور آکے اس نے حکومت پاکستان جنرل زیاء الحق سے کہا ہے کہ آپ کی جو فوج سعودی عرب میں ہے اس کو ایراد میں بھیجے تاکہ ایران کے ساتھ لڑے تو جنرل زیاء الحق نے جواب یہ دیا تھا میری فوج مسلم ہے سنی نہیں میں اس کا تیہ پانچہ نہیں کر سکتا تو اس نے تو اپنے آپ کو مسلم قرار دیا تھا جنرل مشرف صاحب کی تقریر میں نے خود سنی ہے سیرت النبی کی کننشن سنٹر میں اسلام آباد میں ہو رہی تھی ہم پانچھے شیعہ علماء تھے تین چار سو کے غریب اہل سنت کی علماء اس نے کہا جی ایک جنگ بنا ہوا ہے کراچی میں عالم دین اس کا سرپرست ہے ساتھ لوگوں کو قتل کیا ہے علماء اہل سنت کھڑے ہو گئے کاؤن اس نے کہا یہ لشکر جنوی وغیرہ وگر نتی این ایف جے نے تو کچھ بھی کام نہیں کیا کوئی ایسا کام نہیں کیا تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ داشتگرن ہیں تو آپ کے دو جنرل گردو کے نظریے کو آپ پوئی قوم پر لاغو کرنا چاہتے ہیں اور آخری بات میری یہ ہے کہ یہ در حقیقت بل جو ہے یہ در حقیقت شیعوں کی آواز کو ختم کرنا ہے آزادی کو ختم کرنا ہے ان کی پشت پر حملہ ہے سب کچھ ہے ہم ہر قسم کی مار کھائیں گے ہر کان کریں گے لیکن جو حق ہے اس کو کہیں گے کہیں گے کہیں گے کبھی نہیں رکیں گے لفیق یا حسین آخر میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ زحمت ہوئی ہوا بھی اس وقت کم ہے انتظام نہیں ہے اس کا افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے میں نے سنا ہے کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملا لوگ پریشان بھی ہوئے ہیں ہم اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہیں معذرت خواہ ہیں خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دیں آپ کے مذہب کے محافظ علماء و ذاکرین و لیڈران قوم موجود ہے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے شیعیت کو محبان اہل بیت کو زک نہیں پہنچایا جا سکتا محبان اہل بیت کو